اور موڈی الیکشن جتنے کے بعد کشمیریوں کے تشخص کو ختم کرنے کے درپے ہے ہندووں کو مقبوضہ کشمیر میں آباد کرنے کے نفرت انگیز منصوبے کاخا کا تیار کر لیا گیا عمل درامت کے لیے سب سے پہلے ریاستی اسمبلی پر وار کرنے کا فسرہ وادی میں بی جبی کی حکومت لانے کے لیے اسمبلی رشستوں میں اضافہ کر کے زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتنے کا پلان تیار کر لیا بھارتی آئین میں جمہو کشمیر کی خصوصی شہریت کے حق سے متعلق دفعہ 35 اے کی روح سے جمہو کشمیر کی حدود سے باہر کسی بھی علاقے کا شہری ریاست میں غیر منقولہ جائدات کا مالک نہیں بن سکتا یہاں نوکری حاصل نہیں کر سکتا اور نہ کشمیر میں آزادانہ طور پر سرمایہ کاری کر سکتا ہے لیکن اب موڈی کی ہندو قوم پرس جماعت بھارتی ایجنتا پارٹی گزشتہ ستہ سال سے کشمیر سے متعلق بھارتی آئین میں موجود ان تمام حفاظتی دیواروں کو گرانا چاہتی ہے کشمیریوں کو خط چاہے کہ اگر یہ حفاظتی دیوار گر گئی تو وہ فلسطینیوں کی طرح بے وطن ہو جائیں گی مکار موڈی سرکار نے اپنے اس شہرنگیز منصوبے کا ابتدائی خواہ کا تیار کر لیا ہے بھارت کی مکاری کا پہلا شکار جمہور کشمیر کی ریاستی اسمبلی بنے گی جس کی سیٹیں بڑھا کر بی جی پی زیادہ سے زیادہ نشستے جیت کر مقبوضہ وادی میں ہندو حکومت لانا چاہتی ہے مقبوضہ وادی میں ہندو وزیر اعلیٰ لانا بھی بی جی پی کا خواب ہے وادی کے بائیس ازلا میں سے بیس میں سے اس وقت ہندو ڈی پی او تائنات ہیں مسلم اکثریتی وادی مقبوضہ کشمیر کی ہائی کورٹ میں صرف دو جج مسلم ہیں جبکہ زیادہ تر انتظامی مشینری میں بھی ہندو شامل ہیں منصوبے کا ایک حصہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ہندووں کی آبادکاری ہے جس کے لیے انتہا پسند ہندو تنظیم و بجرنگدل آر ایس ایس اور دیگر کو مسلمانوں کو دبانے کا فری ہینڈ دے دیا گیا ہے کرون کی تعداد میں غیر مسلم آبادکار یہاں بز گئے تو وہ کشمیری عوام کی زمینوں وسائل اور روزگار پر قابض ہو جائیں گے بھارتی حکومت اپنے منصوبے کی تکمیل کی راہ میں تحریک آزادی کو سب سے بڑی رکاوٹ گردانتی ہے جس کے خاتمے کے لیے تمام ظالمانہ حد کنڈوں کا استعمال کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق روزانہ بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے مئی میں چونتیس کشمیری نوجوان بھارتی بربریت کی بھیٹ چڑے انیس سو نواسی سے اب تک پچانوے ہزار سے زائد کشمیری باشندے جدر جہد آزادی پر قربان ہو چکے ہیں مقبوضہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے